موسیقی تیاری بچوں کے بچاؤ پر ہے فوکس جان پر کے میان کمار افغانستان میں ہے فسے بھادہ سرکار سے لگایا نیائک کی گوھار فرید آباد میں ورکشوف مالک نے نبالک سے کرایا کام کام کروانے کے بعد بینا پیسے دیے بھگا دیا چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم کر رہی جانت رائی بریلی میں پولیس و گرامینو کے بیچ ہاتھ پائی تاجیہ رکھنے کو لے کر ہوا ویواد لاخیم پور کھیری میں پترکار کی پتا پر جام لےوا حملہ پولیس نے دو ابھیوکتوں کو کیا گرفتار نموشکا سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی ہمیں گیتی لے کر آزر ہو دیش و دنیا کی تمام خاص کبریں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے دیش کے کئی راجیوں نے اس سے نپتنے کے لیے اپنی تیاریہ شروع کر دیا ہے اس بار راجیوں کا فوکس بچوں پر ہے دیش بھر میں سکولوں کے کھولنے کے ساتھ ہی انہیں کوویڈ کی سمبھاوے تیسری لہر سے سب سے زیادہ خطرہ بتا جارہا ہے کئی راجیوں نے اپنے اسپتالوں میں بچوں کے لیے زیادہ بلیڈ اور آکسیزن کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے دیش میں کئی ویکسین نرماتہ کمپنی بچوں کے لیے کوویڈ ویکسین کے ٹرائل فیز میں ایسی امید کی جا رہی ہے کہ سال کے ان تک بچوں کے لیے بھی کوویڈ ویکسین اپلپد ہو جائے گی بھارت میں سب سے پہلے ملے کورونا کے جلٹا ویرین کے چلتے جس طرح امریکہ میں بچوں میں سنکرمنٹ فیل رہا ہے اس سے سواسوے بھاق سترک ہو گیا ہے امریکہ میں آب تک کئی بچوں کو جلٹا ویرین سے سنکرمنٹ کے بعد اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا بتا دے کہ دیش میں اپریل اور مائی میں کوویڈ کی دوسری لہر کے دوران ہزاروں لوگوں کو آکسیزن اور میڈیکل فیسیلیٹی کی کمی کے چلتے اپنی جان گوانی پڑی اب اگلے کچھ مہینوں میں کوویڈ کی تیسری لہر کے آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے تو جہاں ایک اور اسکول کھولنے کی قوائے شروع ہو گئی ہے اب اترپردیش میں بھی تو اسی کو لے کر وہی تیسری لہر کو لے کر بھی چنتہ جاہر کی جا رہی ہے جس کو لے کر جیپیٹی سی ایم دینے شرما نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ اپستیتی سکولوں میں بچوں کی انیوار نہیں ہوگی اگر بچوں میں کہیں پہ بھی فیور آتا ہے یا اس طرح کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بچوں کو تتکال پربھاؤ سے چھٹی دی جائے گی اور ایک بار پھر سے سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے تو جہاں ایک اور امریکہ کو دیکھتے ہوئے لگاتار یہ چتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح سے ایک کے بعد ایک کووٹ کی نئی ویریانٹس نے جو تہلکہ مچائے سے لے کر بھارت لگاتار سیکھنے کی ضرورت ہے وہی تیسرے ڈیلٹا ویریانٹ کو لے کر بھی جہاں بچوں میں خاصا وہاں پر اس ویریانٹ کو لے کر بچے بیمار پڑے ہیں تو اس کو لے کر بھارت سترک ہے اور اس طرح کی لاپروائی نہ بھرتی جائے بھارت میں اس کو لے کر بچوں کو سترک موڈ پر رکھا گیا ہے بچوں کی ان تک ویکسین آنے کی بھی سمبھابنا جتا دی گئی ہے جمو کشمیر کے اونتی پورا کے پمپور علاقے میں سرکشابلو اور آتنکیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ ہوئی اس مڈھ بھیڑ میں سرکشابلو نے ایک آتنکی کو مارگ گرائیا جمو کشمیر پولس نے جانگاری دی ہے کہ سرکشابلو نے فلال پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے اور مڈھ بھیڑ ابھی بھی جاری ہے پولس نے بتایا کہ مارا گیا آتنکی کون ہے کس آتنکی گروپ سے جڑا ہوا تھا اس کی جانگاری ابھی سامنے نہیں آئی ہے پولس عدیقاریوں نے کہا کہ ہم نے پمپور علاقے میں کچھ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اس کے بعد جب ہمارے جوان علاقے میں سرچ آپریشن کرنے گئے تو آتنکیوں نے ان پر گولی باری کی جوابی کاروائی میں جب سرکشابلو نے گولی چلائی تو ایک آتنکی مارا گیا تو پمپور میں سرکشابلو اور آتنکیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ جا رہی ہے سرچ آپریشن سرکشابلو کے طرف سے پمپور علاقے میں چلائے جا رہا ہے کیونکہ لگتار وہاں پر آتنکیوں کے چھپے ہونے کی سوچنا مل رہی تھی جس کے آدھار پر ہی سرکشابل لگتار پمپور علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن چلا رہے تھے وہی پر جب سرچ آپریشن چلاتے وقت آتنکیوں اور سرکشابلو کے بیچ مڈھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں ایک آتنکی مارا گیا حالانکہ آتنکی کون ہے کس سے تعلق رکھتا ہے اس کا ابھی تک پتا نہیں چلا ہے لیکن سرچ آپریشن لگتار جا رہی ہے اور اس آتنکی کے بارے میں بھی پتا لگایا جا رہا ہے تو ابھی پمپور میں کچھ اور آتنکیوں کے چھپے ہونے کی سوچنا پراتھ ہو رہی ہے افغانستان کی ستہ پر تالیبان کی کابیس ہونے کے بعد اسثانی لوگوں نے ویروت پردرشن شروع کر دیا ہے گرووار کو افغانستان نے سوطندرتہ دیواز پر کابل سمیت کئی شہروں میں تالیبان کے خلاف پردرشن ہوئے سوطندرتہ دیواز ریلی میں راشتری ادھوج لہرہ رہے لوگوں پر تالیبان لڑاکوں کے دوارا فائرنگ کی گئے جس میں کئی لوگ مارے گئے ادھر تالیبان نے گرووار کو افغانستان کے اسلامی امیرات کے نرمان کی گھوشنا کی تالیبان کے پروقتہ جبی ہلا مجاہد نے ایک ٹویٹ میں گھوشنا کی کہ سنگٹن نے افغانستان کے بریٹش شاشن سے آزادی کی ایک سو دووی ورشکارٹ کے افسر پر اسلامی امیرات کی ستاپنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے مجاہد نے ٹویٹ کر کہا کہ اسلامی امیرات سبھی دیشوں کے ساتھ بہتر راجنیک اور ویپارک سمبند چاہتا ہے ہم نے کسی بھی دیش کے ساتھ ویپار نہیں کرنے کے بارے میں نہیں کہا اس بارے میں جو افوائیں فیلائی گئی ہیں وہ سچ نہیں ہے ہم اسے خارج کرتے ہیں وہیں ناٹو کے مہا سچیف جیس سٹول ٹینبرگ تیس دیشوں کے سینگٹ بندن کے ویدیش منتریوں کی آج ہونے والی اپادکالین بیٹھک کی ادرکشتہ کریں گے جس میں افغانستان پر چرچہ ہوگی سنبھل کے مبرارہ لیلوے سٹیشن روٹ پر جن آشویبادی یاترہ میکیندری راجمنتری بیل ورما پہنچے جہاں بھاجپاں کاری کرتا انہیں ان کا زوردار سواگت کیا اوطر پردیش میں آنے والے دوہزار بائیس ویدہ سواد چناؤ کو لے کر راجمنتری نے کہا کہ بھاجپاں دوہزار سترہ سے ادھک سیٹ لائے گی انہوں نے ووٹ بینک کو لے کر نعرہ دیا سو میل ساتھ ہمارا باقی میں سب کا بٹوارا وہی تالیبان کو لے کا سپہ سانسد ڈاکٹر شفیق اور رہمان برک کے دیئے گئے بیان پر بھی کچھ بھی بولنے سے پرہیس کرتے ہوئے کہ اندری راجمنتری بیل ورما نظر آئے اس موقع پر کئی بھاجپاں کاری کرتا موجود رہے تو جن آشویبادی یاترہ بیجے پی کی طرف سے شروعات کیا گیا ہے اس کارکرم کا جہاں پر اب ودھائک کاری کرتا سانسد سب سے بڑا جو موٹیو ہے جو سب سے بڑا اہم یاترہ کے ذریعے ہو جاتا ہے جنتہ کے بیچ جا کر آشویباد لینا جنتہ کو اپنی بیجے پی کی ہوئی ساری بڑی اپلبدیوں کے بارے میں بتانا تو یہ جن آشویبادی یاترہ میں بیل ورما بھی سنبھل پہنچے جس میں وہاں پر کاری کرتا ہوں ان کا زوردہ سواگت کیا تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں سنبھل سے جہاں پر بیل ورما پہنچے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ سو میں سے ساٹھ سیٹے ہماری ہے باقیوں میں بٹوارہ کیا جائے گا لیکن انہوں نے بڑی بہومت کے ساتھ جیت حاصل کرنے کا ایک بار فردہ وکیا ہے جانپور کے گودنا گاؤں کے نوازی میانک کمار افغانستان میں فسے ہوئے ہیں وہ کابل میں خان سٹیلز لیمیٹیج میں بطور جنرل منیجر کام کرتے ہیں تین سال پہلے وہ دوہزار اٹھارہ میں کام کرنے وہاں گئے ہوئے تھے اس بیچ افغانستان کے حالات دیکھ کر ان کے پریوار والے ان کی وطن واپسی کی رہا دیکھ رہے ہیں وہی لگتا تی وی پر افغانستان کے حالات دیکھ کر پریوار کو چنتہ ستا رہی ہے اس سمن میں میانک کے پتا ستی پرکاش سنگھ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا وہاں پلانٹ میں سرکشت ہے لیکن وہاں کے حالات چنتہ جنک ہونے کے کارن وہ پریشان ہے وہ سرکار سے گوھار لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت سرکار ان کے بیٹے کو ساکشل بھاورت واپس لیا تو لگاتا افغانستان سے بھارتیوں کو جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کو لانے کے لیے لگاتار پلینز بھیجے جا رہے ہیں جس پہ کئی بھارتیوں کو ابھی تک بھارت لائے بھی جا چکا ہے وہیں جانپور کا ایک بیٹا ابھی ابھی افغانستان میں ہے میانگ کمار جو وہاں پر کام کرتا ہے جس کے پریشان جو ہیں وہ چنتے تھے وہ لگاتار سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں کہ افغانستان سے ان کے بیٹے کو ساکشل بھارت واپس لیا جائے بھارت سرکار سے یہ ہمارا انگورد ہے کہ ان کو ساکشل جو ہے بھارت میں واپس لائے ابھی ایک گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے ان کو پلانٹ میں کوئی دکت نہیں ہے ایک نوہاک سیچویسن دیکھتے ہوئے ملوہ اگر گھر آ جاتے ہیں تو سب سے بیٹا ہے جانپور کے جفراباد جنگھائی ریل پرکھنٹ کے کیڑواری میں سڑک کی حالات دھوست ہیں ریلوے کروسنگ لوگوں کو موت کی دعوت دے رہی ہے اس راستے سے ہر دن کئی وہانوں کا وغمان ہوتا ہے جان جوکم میں ڈال کر لوگ یاترہ کرتے ہیں وہیں آوہ گمن پر پرشاستن دھوارا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ راستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو روڈ ہے اور نہ ہی پکی سڑک بنائی گئی ہے لوگوں کو برحال انہی راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے مجبوراً یہ راستے لگاتار اس بات کی چتابنی دے رہے کہ ایک دن اس راستے پر کوئی بڑا ہاستہ نہ حالانکہ عدکاری ابھی تک نہ ہی نگر نگم کا کوئی بھی عدکاری اس اور اپنی نظر بنا رہا ہے تو اب تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ اس راستے کو اس پل کو پار کرنے کے لیے مجبور ہیں اور اس طرح سے لوگ اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر اس پل کو آئے دن پار کرتے ہیں خودائی ہو چکی ہے لوگ اس میں جوکھم ڈال کے جاتے ہیں اب ہم لوگ کو مارکٹ اور کر جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ منیاہوں سے جانے کے لیے ہمیں کئی گاؤں کو راستہ دیکھتے ہوئے جانا پڑتا ہے جو کاجے پور سے ہوتے ہوئے جی این پور منی پور سے ہوتے ہوئے جوکی زیادہ سمائے لگتا ہے اور لوگ تو کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جوکی جان جوکھم ڈالنے کے لیے جلدیس پہنچنے کے لیے جسی پور سے چاہیے راہل سمواد آتا ہم آج ساتھ اس وقت جو چکرے ہیں راہل میں آپ سے آنے چاہوں گی جو جافراباد جنگائی ریل پرکھنٹ کے کےڑواری میں جو سڑک کی حالت ہم دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں ابھی کیا حالات ہے اور کب سے اس طرح سے ہی یہ سڑک دھوست پڑی ہوئی ہے تو کیڑوارے میں سڑک کے حالات دھوست ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور لمبے عرصے سے یہ سڑک کے حالات ہیں حالانکہ جس اور کسی بھی ادھکاری کی نظریں نہیں جا رہے ہیں کوئی بڑا حاصلہ کسی دن ہو سکتا ہے جس کو لے کر لگاتار لوگ اس طرح کا خطرہ جوکے مول لے کر اس راستے کو پار کرنے کی لگاتار ان کے دوارہ یہ کرت کیا جاتا ہے راہل آپ کو آواز آ رہی جی جی آ رہی راہل یہ جو مارگ ہے جو ہم لگاتار تصویروں میں بھی دکھا رہے ہیں اپنی جنتہ کو کہ کس طرح سے دھوست پڑا ہوا ہے اور لوگ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس کو پار بھی کر رہے ہیں کب کتنے سمیے سے یہ پریشانی چلی آ رہی ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پالی آپ کو بتا دے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس مارگ سے سائسرو آنوں کا آبا سمن کلتا تھا لیکن ریلوے بھی باب دورہ پچھلے دو سالوں سے اس مارگ کو پوری طریقے سبن لے تا دیا گیا کیونکہ یہ مارو راہی 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 تراسنگ تھا تو تہین کہیں اس ریلے تراسنگ بند ہونے کے بار اب جو گاؤ کے لوگ ہیں تہین پاندرہ کلمٹر دور بھوم کر یہ لوگ اگر بھڑی آنوں جاتے ہیں پاندرہ کلمٹر دور اگر دیگاہ مکیہ لے جاتے ہیں تو تہین کہیں 45 سے 40 کلمٹر دوری تاہ کر رہے ہیں جس سے یہ لوگ اپنی موت کے دعوت دے تیسی دیلے تراسنگ سے مجھے رہے ہیں تصویر افجیکٹس ہیں کہ اس طریقے سے چاہے بھلو رو ہو چاہے سرکاری امولنس ہو چاہے سکت مان ہو تصویر اپرائیم کی راستے کو پار کرنے کے لئے کیونکہ ان کے پاس اگر آنے راستے کو وہ چنتے ہیں تو پندرہ کلومیٹر کی دوری ان کو تیہ کرنی پڑتی ہے اور کہیں نہ کہیں راستہ لمبا ہو جاتا اس لئے جان جو کم میں ڈال کر لوگ اس راستے کو پار کر رہے ہیں سب سے بہت سوالی ہے کہ اگر یہ گاؤں کا یہ پالی اور بھوٹوان ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پالی اور بھوٹوان کی دوری کم سے کم پندرہ کلومیٹر کی دوری ہوگی جیس طریقے سے سرکار دوارہ گاؤں کا مقیمہ جا اس طرح سے وہ پار کر رہے ہیں کہ کبھی بھی جان جوکی میں پڑ سکتی ہے کیوں ادھکاری اس کو تدکال پربھاؤ سے اس اور دھیان نہیں دے رہی یہاں تو اس راستے کو بند کرا دیا جائے یا اس کا وکلب جھونڈا جائے جی اس مدے کو لے کر میں نے جلد ہی بھوٹوان کو جوڑتا ہے سب سے بہت سوال ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کئی بیمار ہو جائے کم سے کم جان کی دوری جو مکھیالت اموداعی سواسکین مریاؤں ہے کمجھ رایٹ کی دوری یہ لوگ یہ لید گھنچے میں تائrinہ کو مضبور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو دوری جو پندرہ سے سولار کلومیٹر کی دوری تھی جوکھم جو لوگ اٹھا رہے ہیں وہ بڑی بات ہے کیونکہ ایمبلنس بھی اس طرح سے ہی یہ راستہ پار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بڑی بڑی بسیں اس طرح سے راستہ پار کر رہی ہیں حالانکہ عدکاریوں کو اس پر تدکال اپنی نظر بنانی چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے بہت بہت شکریہ راہو لما ایسا جڑنے کے لیے تو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جان جوکھم میں ڈال کر اس راستے کو پار کرنے کو مجبور ہے کیونکہ یہ انہیں راستے میں لمبائی دوری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کے چلتے لوگ جو ہے وہ چھوٹے راستے کو چھنتے ہیں اور اس طرح کا جوکھم مول لیتے ہیں لکھنپورکیری کے میں تولی کوتوالی شیطر کے گاؤں حیدر نگر کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر پترکار کے پتہ راجیند پرساد شیطر پنچائے صدس پر گاؤں کے ہی لوگوں نے چاہیے سے حملہ کر دیا وہی حاصل کے بعد پیڑت نے شور مچائے جس کے بعد دو آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے حملہ ہونے کے بعد پترکار نے مطولی تھانا پرابھاری کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولس نے دو عبیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے سر ہمارا نام راجین پرساد ہے ہم بیڈی سے صدس ہوئیے ہیں اسی لیے ہم لوگوں کے گھر پہ جوری کرائی گئی اور جوری کی ایسے بات چل لے کے پروس میں بندہ رکھا تو ہمارا کھانا کھانے کے گئے لئے گئے اور کچھ ہمارے لڑکا جو پتکار ہے اسے کچھ آپس میں بات تک ہونے لگی کچھ کاس نہیں ہونے لگی تو وہی لوگ کہتے ہیں ہم جان سے فرید آباد کے سنجے کالونی گوچھی علاقے میں ورکشاپ مالک نے چوری پر سینہ جوری کی ہے بتا دے کہ سنجے کالونی گوچھی علاقے میں اس تیتک ورکشاپ مالک نے نہ کیول نہ والک بچے کو نوکری پر رکھا بلکہ اسے تنخا نہیں دی اور جب اس نے اسے تنخا مانگی تو الٹے بچے کے ساتھ مار پیٹ کر اسے بھگا دیا جس کی شکایت بچے نے چائلڈ ہیلپ لائن نمبر ڈس اٹھانبے پر کی جس کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ورکشاپ مالک کے خلاف ستانی چوکی میں شکایت درج کروائی ہے چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم کی ادھکاری سنیتہ کے مطابق بچے کے بیان جلا بال سنگ رکشن ادھکاری کے سامنے درج کرائے جائیں گے اور جو جلا بال سنگ رکشن ادھکاری سے آدیش پرابت ہوں گے اسے سابس یا رو پی ورکشاپ مالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی مالک کے ساتھ ہنجی آج ہمارے پاس میں سوچنا ملی تھی کہ ایک بچہ ہے جو گوچھی کے ایریر میں ہے وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کمپنی مالک نے اس بچے کے پیسے نہیں دیا اور اس کے ساتھ مالک رائی بریلی کے گدہ گنج تھانا چھویتر کے دھمدما گاؤں میں تازیہ رکھنے کو لے کر پولیس اور گرامینوں میں ہاتھا پائی ہو گئے وہیں گرامینوں نے پولیس پر لاتی چارج کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے گھر میں تازیہ رکھنے کے باوجود بھی پولیس نے گرامینوں پر لاتی بھانچ دی وہیں اس ویواد میں کئی گرامین غائل بھی ہو گئے گرامینوں نے تھانا پراباری اور دروگہ پر بربرتہ کرنے کا آروپ لگایا ہے تو رائی بریلی میں تازیہ رکھنے کو لے کر یہ ویواد ہوا گرامینوں اور پولیس کے بیچ مارپیر تک کی نوبت آ گئی آپ تصویروں میں بھی دے سکتے ہیں وہیں گرامینوں نے پولیس پر لاتی چارج کرنے کا آروپ لگایا ہے جس میں کئی لوگ غائل بھی ہوئے ہیں گھر میں تازیہ رکھنے کے باوجود بھی پولیس نے گرامینوں پر لاتی بھانچ دی اس ویواد میں کئی گرامین غائل ہوئے ہیں تھانا پراباری اور دروگہ پر بربرتہ کرنے کا گرامینوں نے آروپ لگایا ہے یہاں پہ مہرم کا دین ہے یہاں تازیہ اندر رکھا گیا تھا اور یہ ایسو صاحب آئے اور راج بہدر دروگہ کہا کہ یہاں کوئی تازیہ داری نہیں ہوگی اور یہاں آتنوادی رہتے ہیں اور اس میں آکے لاتھی بھانچنے لگے کس نے لاتھی چارج کر رہا ہے راج بہدر دروگہ نے ہلکے کا اور یہ ایسو صاحب یہ بھی تھے اور ساتھ میں اسڈیام صاحب بھی تھے فلال کے لیے ہمارے اس خاص پولٹن میں بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ سوست رہیے سترک رہیے اور میرے ساتھ دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی